بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کا تم کہ آپ پہلے سے ہوں گے تو آج ہم ٹیسٹ تھری کا سلیبز ڈسکس کریں گے جس کو آپ نے گھر بیٹھ کے آنسر شیف پہ لکھنا ہے تو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس میں اوبجیکٹیو اور سبجیکٹیو دو پارٹ ہو گئے اوبجیکٹیو پارٹ ٹوٹی مارکس کا ہوگا اور سبجیکٹیو پارٹ آپ کا ٹوٹی مارکس کا ہوگا تو سلیبز کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو اس میں آپ نے جو شورٹ سٹوریز پریپیر کانی ہے وہ ہیں تقمیس اور سٹین ان دونوں کو آپ تیار کریں اس میں سے آپ کے سنننگز آئے کلاس نمبر کے چوزہ پریپ ٹانسر وہ اس میں سے ہیں اور اس کے بعد جو ہوتا ہے اس کے جو سوالات ہیں اس کو آپ نے پیپیر کر لیں چھ سوالوں کے جواب دکھنے ہیں آپ نے جو کہ بارہ نمبر کا ہوگا ہے تو آپ نے دونوں لیسننے سے تین تین قسطن لکھنے ہیں جو آپ کے ویل پریپیر ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں قسطن نمبر تھری کی طرف اس میں پلیئے کے قسطن شامل کیے جاتی ہیں جو کہ دست نمبر کے ہوتے ہیں پانچ سوالوں کے آپ نے جواب لکھنے ہیں تو اس ٹیسٹ میں پلیئے کے پہلے دست قسطن ہیں جن کو آپ نے دیار کرنے ہیں اور اس میں سے پانچ جو آپ کو ویل پریپیرڈ ہوں ان کے آپ نے آنسل لیں آپ قسطن نمبر فور کی طرف آتے ہیں جو آپ کا پوائنس پہ مشتمل رکھتا ہے تو پوائنس کے چار سوالات ہوتے ہیں آٹھ نمبر تو اس سلے اس ٹیسٹ میں آپ اس میں پوائنس کا سلے بز ہے اس کو آپ پریپیر کریں گے اس کے آپ ایکسرسائی تیار کریں گے اور اس میں جو قسطن نمبر کو پریپیر کریں گے اس کے بعد آتا ہے قسطن پر فائنس لیٹر تو بردر تو ایمپروب انگلیش این اپلکیشن فائلشن سوف کریکٹر سالکر جیسا کہ آپ کو میں پہلے بھی اس بات سے واضح کر چکا ہوں کہ قسطن پر پانچ آپ کا دو سوالوں میں مبنی ہوگا آپ کو اپشن ہوگی آپ بس چوائس ہوگی جو سوال آپ کو بہتر آتا ہے آپ اس کو پھالے پڑیں گے اس میں لیٹر اور اپلکیشن کی بات اگر آپ کو لیٹر اچھا آتا ہے تو آپ لیٹر کو لکھیں اگر آپ کو اپلکیشن اچھے تھی کیسے ہیں تیار ہیں تو آپ اس کو لکھیں تو اس رسل میں آپ نے جو لیٹر تیار پڑنے ہیں وہ آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کو انگلیش 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 کرنے کے لیے طریقے بتانے کہ وہ اپنے انگلیش 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 کرنے اور اس کے بعد اپلکیشن ہے جو آپ نے اپنے ادارے کے سربراہ کو اپلکیشن لکھنی ہے ترخواست کرنی ہے کہ آپ کو کریکٹر سیڈکیٹ جاری کے لیے پرزنمبر زید سے مورل سٹوری ہے اخلاقی سربراہ تو مورل سٹوری جاتی ہے یہ بھی دس نمبر کے ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ کو دو مورل سٹوری دے دی گئی ہیں جو آپ کی ورکی پیٹر اٹھا اس کو آپ دیکھیں گے نیسیسٹی is the mother of invention and a friend in need is a friend in need ان دونوں میں سے جو سٹوری آپ کے اچھی تیار ہے اس کو آپ دیکھیں گے پرزنمبر سیم کے آتے ہیں ریفرنس ٹو دا کونٹر اینسٹی ریفرنس ٹو کونٹیکس کے ذریعے آپ نے ان تین پوائنٹس جو میں نے آپ کو بتائی ہیں times وزمینڈیس and the clean اس میں سے ایک پیرابراہ ہو لینا ہے جو آپ کا اچھا تیار ہے اس کو اپنے ریفرنس ٹو دا کونٹیکس کی نظر سے آپ نے explain کرنا ہے اس کے بعد اس کا دوسرا option آجاتا ہے punctuation رموزے اوکا اس کے لیے جو آپ دو شارٹ سٹویس میں نے اس ٹیسٹ میں دی ہیں اس کو آپ پیپر کریں گے اور اسی میں سے آپ کو یہ پیپر میں دا پیس اوپس ٹو دا کونٹ ان کو آپ نے اچھے طریقے سے سٹڈی کرنے ہیں ٹرانسٹیشن تو آپ نے کرنے کرنے ہیں اس کے ساتھ آپ نے اس کی ریڈیم پیچ اچھے طرح کرنے ہیں تاکہ آپ کا punctuation کا جو question ہے وہ بھی اس لیے آپ نے word by word اس کو سٹڈی کرنے ہیں اور punctuation کے جو marks ہیں ان کو آپ نے remind دیا پیرزو گھرز کی والا دیا تو آپ کو اس ٹیسٹ میں ای اور ای اور ای کے جو سیٹ ہیں اس کو آپ نے پیپر کرنے ہیں اور آپ اپنے سنٹینسز میں بھی انہار پاس کو استعمال کر سکتے ہیں رسے نمبر ایڈ کی درمہ translation english into ڈردو کیلئے کہ آپ نے انگلیش کو ڈردو میں translate کرنا ہے اور اس کے میں پہلے بھی آپ کو دو طریقے بتا چکا ہوں ایک تو آپ کے پاس الفاظ کے معنی ہونے چاہئے اور دوسرا آپ نے جب translate کرنا ہے تو زمانے کا خیار کرنا ہے means to say کہ آپ نے فیر کے مطابق اس کی translation کرنا ہے آپ بلا کسی تعقیل کے آپ responsibility کا مضاہ کریں آپ honesty کا مضاہ کریں آپ hard work کریں تاکہ آپ کا یہ syllabus اچھی طرح تیار ہو جائے اور exam جب ہوں تو آپ کے لئے کوئی پریشانی کا باعث نہ کریں تو امید کرتا ہوں کہ آج کا جو میں نے تیسرے ٹیسٹ کا syllabus آپ کو دیا ہے آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے اور آپ اس کو محنت کے ساتھ دل لگی کے ساتھ کریں گے تو کوشش کیجئے گا کہ آپ اس ٹیسٹ کو honestly حل کریں اور اس کے بعد اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں اور اس کے بعد ٹیچھے پر رمان کروئیں تو آپ کو دے دی جا گیا تو گوڈ بائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ